میں دوسری طرف مہنگائی کی مارچول ہے سرافہ بیاپاریوں کو تھوڑی راحت ملتی نظر آ رہی ہے سونے کے بھاو میں بھاری گراوٹ کے بعد سرافہ بازار میں سونا خریدنے کے لیے بھیڑ امر پڑی سونے کے بھاو میں دس ہزار سے بھی زیادہ کی گراوٹ آنے کے بعد لوگ سونا خریدداری کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں سرافہ بیاپاریوں میں بھی سونے کی بڑھتی خریدداری کو لے کر خوشی ہے لنبے انترال کے بعد سرافہ بازاروں میں خریدداروں کی بھیڑ بڑھیا ہے حالی میں سونے کے دعووں میں تیجی سے اچھال آیا تھا اور 58,000 روپے پرتی 10 گرام تک پہنچ گیا تھا لیکن اچوانک 10 سے 12,000 روپے تہکے سونے کے بھاو میں گراوٹ آئی ہے لیکن اچھا ہے کہ گولڈ کے ریٹ کافی ڈاؤن ہو گئے ہیں مارکٹ میں پہلے 54 کے آس باس تھا اور اب ایسے 44 ہو گیا ہے تو ہم جس لیے شاپنگ کے لیے آئے تھے شاپنگ کرنے کے لیے بلکہ میں شاپنگ کی بھی ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے شاپنگ کر کے کیونکہ پہلے جیسے ہائی تھا ریٹ اور اب دھرڈ ڈاؤن ہے تو ہمیں بہت اچھا لگایا ہے تو شاپنگ کے لیے ہی آئے تھے بہت اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ سونے کے دام جو ہیں وہ گھٹ رہے ہیں کیونکہ کچھ سمیں پہلے سونے میں بہت زیادہ اچھال تھا ہماری وائف میں بھی ایک وائن کری تھی کہ مجھے کچھ گولڈ چاہیے لیکن اس ٹائم کا جو ریٹ تھا وہ لگ بلک اٹھاون ہزار روپے تھا اور ابھی پتہ چلا ہے مجھے اپنی وائف کے دوارہ کے ریٹ جو ہے وہ چوالیس زار کے آس پاس ہو گیا ہے تو میں ترن تھی ہم اپنے سراف کی دکان پر رہے ہیں پرچیزنگ کے لیے تاکہ اس سے موقع کا زیادہ زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے پیٹرول اور ڈجل کے داموں نے بھلے ہی عام آدمی کی کمر دوگ دی لیکن وہیں سرافہ بزار میں سونے کی جو تیزی کے ساتھ قیمتیں گھٹی ہیں اس سے ضرور عام لوگوں کو کچھ رہت ضرور ملی ہوگی ساتھی کا شزن ہے تو سرافہ بزار میں لوگوں کی پھیڈ ضرور دکھائی دی رہی ہے چونکہ سونے کے دام کچھ دنوں سے دس سے بارہ ہزار روپے نیچے آ گیا ایسے ہی ہم سرافہ بزار میں موجود ہیں ہم ایک دکان پر کھڑے ہیں جہاں پر اونر سے بات کریں گے کہ سونے کا جس طرح سے مارکٹ اپ ڈاؤن ہوئی ہے لوگوں کا کس طرح سے رجھانے سر جس طرح سے ابھی سونے کے دام کم ہو چکے ہیں تو لوگوں کی بھیڑ کس طرح سے ملتی ہے پہلے مارکٹ میں جہاں ہمیں کس طرح سے دیکھنے کو نہیں ملتے تھے ابھی پوری مارکٹ کس طرح سے کھجا کھجا بڑی ہے شادیوں کا بھی سیزن ہے پہلے سونے کا بہت ڈھاؤن ہزار روپے چلا گیا تھا ابھی لگبک چوالیس ہزار روپے ہے تو لوگ باہت خریدنے کے لیے سکھ بھی ہیں اور ان کو مزا بھی آ رہا ہے کہ جہاں ٹھاؤن ہزار روپے پہلے پے کر رہے تھے آج چوالیس ہزار روپے پے کر کر ان کو جیوالی مل رہی ہے تو میں سوچتا ہوں اس سے بہت اچھا ایک پوری کی وائب آیا ہے لوگوں کے پاس خریدنے کے لیے موقع بھی ہے اور اس سبے جو ہے بہت کم ہونے کی وجہ سے ان میں اتصال بھی بہت ہے جیسی بات ہے لوگ جو ہے آمانمی جو ہے موقع کا ضرور اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں سونے کی جس طرح سے تیجی کے ساتھ جو دام گھٹے ہیں تو کہیں کہیں عام لوگوں کو اس کا ضرور فائدہ ہو رہے ہیں